بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا ترکی برس لاری سکورشپ کے اوپر آج ہم دیکھیں گے کہ ترکی برس لاری سکورشپ پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے اپلائی کے دوران ٹویلی انورسٹی سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اس انورسٹی کا مقصدی ہوتا ہے کہ جو ٹویلی انورسٹی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں سکورشپ کے میٹ یا آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس ٹویلی انورسٹی کو بیچتی ہیں تو آج ہم اس انورسٹی پر ریسرچ کریں گے کہ وہ کون سی ٹویلی انورسٹی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ ترکی میں بہت سارے سنکر انورسٹی موجود ہیں سب سے پہلے گوگل میں ہم نے لیسٹ آبار ٹرکیش انورسٹی سرچ کیا اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم اوپن کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لیسٹ دیکھتے ہیں پھر ہر ایک انورسٹی پر اوپر ریسرچ کریں گے ہم کے یہ انورسٹی ہمارے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر ساری ٹرکیش انورسٹیز کی جو ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پار ایکزامپل ہم لیتے ہیں استمبول انورسٹی پار ایکزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انورسٹیز میں ہماری چانسز کتنی ہیں تو سب سے پہلے اس کا نام ہم نے کاپی کیا اور یہاں پر ہم نے نیو ٹیپ کولا یہاں پر لپٹ آب کے اندر اور یہاں پہ اس کو کو ہم سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو پار ایکزامپل میں سرچ کر رہا ہوں یہاں پر تو سب سے پہلے ہم اس کی رینکنگ کو دیکھیں گے اور ایکسپٹنس ریٹ کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سٹوڈنس کو کتنی پرسنٹیج میں ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایکسپٹنس ریٹ ریس کی زیادہ ہیں تو یہ انٹرنیشنل سٹورڈنس کو زیادہ ایکسپٹ کرے گا تو آپ کی چانسز اس میں زیادہ ہیں تو ایک تو فیلیت بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پار ایکسپل پرسنٹیج ہے پیپٹی سیون پرسنٹ استمبولی نورسٹی کی جو ایکسپٹنس ریٹ ہے انٹرنیشنل سٹورڈنس کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رینکنگ کونسی ہے یہ چیزیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اگر ایک اسٹمبول کی نورسٹی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جو کہ مین سیٹی میں ہے جیسے پاکستان میں آپ ایکسپل لے لیں کہ پار ایکسپل یہاں پہ آپ اینورسٹی پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ایک آپ اینورسٹی آپ گجرات پہ اپلائی کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی ایک ٹاپ یا لمس پہ اپلائی میں آپ کی ایڈمیشن کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں تو اگر اپلیکیشن میں آپٹر کی بسلاری میں اس چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری مسئلے ہوں گے آپ کو تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لیسٹ تیار کرنی ہے اور اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ایک کمپلیٹ لیسٹ بنانا ہے اور پھر ہم نے اس میں شارٹ لیسٹ کرنی ہے ٹبلی انورسٹی کو کہ اس میں کون کونسی انورسٹی جو آپ نے پرپرنس کے اندر ڈالنی ہے تو سب سے پہلے یہ تو میٹر کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کونسی ہے لیکن جنرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک انورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ریٹیل مل جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ جو ایکسل کا شیٹ کھول ہے اس میں آپ کی انورسٹی نیم جو ہے اس کو انٹر کریں رینکنگ اس کی انٹر کریں اس کے ساتھ آپ جو ہے ایکسپٹنس ریٹ کو انٹر کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ انٹر کریں تو کوشش تو یہ بلکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ٹاپ ٹرکی کی ٹاپ ٹین انورسٹی کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی چانسز وہاں پر اتنی زیادہ کھا ہوگی کیونکہ وہاں پر ٹرپک زیادہ ہوگا اور آپ کی پروپائل اگر سٹرانگ ہے تو آپ کر سکتے ہیں بے شک میں آپ سے یہ نہیں کہا رہا کہ آپ ان کو ٹاپ انورسٹی میں اپلائی نہ کریں لیکن اگر آپ کی پروپائل اتنی مضبوط نہیں ہے تو پھر وہاں پر اپلائی کرنے سے گریز کریں تو یہاں پہ پر ایک لیسٹ ہم نے بنایا اور اسی طرح آپ جو ہیں تیس چاریس انورسٹیز کے لیسٹ بنائے کوشش کریں کہ یہ آپ کو یہ پھر آپ کی اپلیکیشن پہ بہت زیادہ پازیٹوی ایمفیکٹ اس کا پڑے گا ہم نے یہاں پہ ایک لیسٹ بنانی ہے اور اس لیسٹ میں ہم انورسٹیز کو سسٹیمیٹکلی یہاں پہ دیکھیں گے تو جو انورسٹیز ہم کو پھر بعد میں ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی اکسپٹنس ریٹ کیا ہے رنکنگ کیا ہے اور یہ کونسیسٹی میں ہیں یہ چیزیں آپ انکروٹ کریں تو پھر آپ کو یہ آسانی ہوگی کیونکہ سائیڈوائز جو انورسٹیز ہوتی ہے اس میں آپ کی چانسز پہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اکسپٹنس ریٹ ان کی کتنی ہیں جتنی اکسپٹنس ریٹ زیادہ ہوگی اتنی آپ کی چانسز بھی اتنی زیادہ ہوگی دوسری سب سے ایمپورٹن جو چیز ہیں وہ یہ ہے کہ جس انورسٹیز کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں میں اسٹمبول انورسٹیز کو سلیکٹ کر رہا ہوں تو میں نے ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور میں نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ جس اس انورسٹی پہ میں اپلائی کر رہا ہوں اس کو آئیلز کی ریکوارمنٹس تو نہیں ہے جنرلی آپ دیکھیں تو سکولرشپس میں آئیلز سرٹیپیٹ آپ سے نہیں مانگا جاتا جی آری نہیں مانگا جاتا لیکن ٹرکش میں ایسے بہت ساری انورسٹیز ہیں جن کی ایڈمیشن ریکوارمنٹس جو ہے اس میں آئیلز موجود ہیں تو آپ تو یہاں پر انورسٹی میں اپلائی کریں گے سکولرشپس کی پورٹل پر اٹر کی بسلاری جو پورٹل ہیں اس پہ تو آپ اپنی اپلیکشن سبمیٹ کریں گے اور اس میں آپ جو ہے استمبولی انورسٹی کو شرٹلیسٹ کریں گے اپنی پریفرنس میں لیکن جب آپ کی اپلیکشن وہاں پر بیجی جاتی ہے تو اس میں آئیلز نہیں ہوگا تو آپ کی اپلیکشن ڈاریکلی ریجیکٹ کیا جائے گا اس انورسٹی سے تو بہتر ہے کہ آپ جو جس انورسٹی پہ اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری انورسٹیز ہیں یاد ہے کہ اس کی آئیلز ریکوارمنٹس تو نہیں ہے ایڈمیشن ریکوارمنٹس جو ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ لگ سکتے ہیں پر ایڈمیشن سیکشنز میں یا ایڈمیشن ریکوارمنٹس میں یا انٹرنیشنل سٹوڈنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہیں یہ اس انورسٹیز کی ویب سائیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈسکور انورسٹیز میں یہاں پہ بہت سارے سیکشنز ہیں تو یہاں پہ اپلائی انفائیبس ٹپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے کے جو پہلے پرویانز ہے تو آپ کی پہلے پرویانز بھی دیکھیں اس انورسٹی میں ، دوسری بات یہ دیکھیں کہ جس انورسٹیز کو گاپ گیاں رہے ہیں اس میں اسے انورسٹیے کے ویب سائٹ پر جائیں ہیں اور وہاں اپنی جو ... اپارٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں جائیے اور اس کے بعد جو ہے جب آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں کی پروپیسر کی جو سی ویز وغیرہ ہوتی ہیں جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز دیکھیں ان کی سی وی دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پر آپ جس ریسرچ پروپوزل اپنے سکورشپس کی اپلیکیشن میں جمع کی ہیں وہ وہاں جو پر ہے کوئی پروپیسر اس چیز جو ریسرچ انٹرسٹ یا اس ریسرچ ایریا پر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا فر ایساپل آپ کی انیورسٹی کو چوز کر رہے ہوتے ہیں اور اسی انیورسٹی میں یہ ہے کہ ایک پروپیسر کو ایک انیورسٹی میں فروپیسر کنیج کیلئے جو ہے آپ میں پھائی کر رہے ہوتے یا ایٹامیک انرجی SK کے لئے اسی انیورسٹیز کے اندر ایٹامیک انرجی کا کوئی Safety ہے نہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہیں اس پر اپلائی اگر کریں گے تو آپ کی اپلیکشن ڈائرکلی ریجیکٹ ہو گیا اگر آپ اٹامک انرجی پر اپلائی کر رہے ہو لیکن وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ آپ کی ہے لیکن اس میں پروپیسر جتنے بھی ہیں وہ ماسٹر ان پی ایز ڈی کے لیے ان کی ریسرچ انٹریسٹ سے میچ نہیں کر رہا تو جب آپ کی اپلیکشن سکالرشپس کے میٹے اس انورسٹی کو بیجے گی تو وہاں پہ پروپیسر کوئی اس میں انٹریسٹ نہیں لے گا تو آپ کی اپلیکشن ڈائرکلی ریجیکٹ ہو جائے گی تو یہ تو چند باتیں ہیں ہر ایک انورسٹی سے ویب سائٹ پر جائیں ہے ٹائم ٹائگنگ ہیں دو تین دن جو ہے آپ سکالرشپس کی اپلائی کے لیے نکالیں ڈاکومنٹس تیار کریں کیونکہ ٹیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے تو ٹائم کمیٹمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے تو ٹرکی کے علاوہ بھی انٹرنیشنل سکالرشپس بہت زیادہ ہیں ابھی ریسنٹلی ایک سکالرشپ گزر چکا ہے آگے بھی اٹلی سکالرشپس اور بہت سارا آئیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے تو ہمارے ساتھ کنیکٹر رہنے کے لیے یہ نیچے بٹن ہے سبسکرائب کاؤں اس کو دبا دیجئے گا اور جو آپ کو انفرمیشن جو ہے آگے ہم اب یہاں پر دیں